اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پی جن جویا میں تمام دوستوں کو اسلام علیکم دوستو ویڈیو کو لاسٹ تک ووچ کیا کریں کیونکہ ویڈیو میں میں بہت سی چیزیں بتایا کرتا ہوں بہت سی چیزیں دکھایا کرتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ چھت بہت گندی ہوئی ہے یار انشاءاللہ اس کو ایک دو دن کے اندر اصل میں میں شادیوں میں مصروف ہوں کل بھی ایک شادی ہے وہاں سے فری ہو کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے بڑی اچھی نزید چھت کی ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا دوستو یہاں آپ کو میں دکھاتا ہوں یہاں پر کیا ہے کہ یہ میرے پر انٹے پڑی ہوئی ہیں یہاں پر کافی ساری یہاں پر میں انٹوں کی ایسے دو دو انٹے اوپر لگا کر اور یہاں پر میں بہترین سائز کے اوپر ایک چھوٹا سا گراسی پلات بنانے لگا ہوں تاکہ میرے کبوتر کھانا پینا کھانے کے بعد اس گراسی پلات میں آئیں اور جو ہے نا وہ اپنا انجوائیمنٹ کریں اور گھومیں اور پھریں دوستو یہ دیکھیں میں نے ابھی تک پانی نہیں ڈالا کیونکہ میں نے اس میں ابھی امینو پلیکس ڈالا ہوا ہے وہ طاقت کے لئے وہ میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں دکھایا ہوا تھا کیونکہ ابھی دانہ کھا رہے ہیں پانی کے لئے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ دوسری بات دوستو یہ ہے کہ جو میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو یار سبسکرائب ضرور کیا کریں کیونکہ دانہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ دانہ بہت مہنگا ہو چکا ہے اور پیجن کا بہت سارے شوکین جو ہیں وہ دوست وہ شوک جو ہے ختم کر چکے ہیں کیونکہ لوگ اب کچن سنبھالیں یا دانہ کھلائیں کبوتروں کو تو اس لئے لوگ بڑے پریشان ہیں میں خود پریشان ہوں اور دوسرا دوستو یہ دیکھیں میں نے جو ہے نا یہ سارے خانے خالی کر دی ہیں خالی نہیں کیے ان کو میں نے اوپن کر دیا کیونکہ ان کے لئے مجھے دانہ الگ سے رکھنا پڑتا تھا اب یہ دیکھیں یہ جوڑا خود پر خود اندر جا رہا ہے اور اس نے جا کے وہاں پہ انڈہ دینا ہے اور اس نے انڈے دے دو کہ جناب وہی بچے پال لیں اور دانہ اس نے باہر باقی سب کے ساتھ کھانا ہے میں دیکھتا ہوں انڈہ دیا تو نہیں ہے ابھی تک ہاں جی اسی طرح میں نے یہ جوڑا بھی کھول دیا ہے یہاں دیکھیں میں نے تالہ لگایا ہے اور وہ جوڑا یہ پھر رہا ہے یہ مادی ہے یہ دیکھیں یہ بیٹھیں اور اس کا جو میل ہے وہ یہ اس کا میل بیٹھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اب باہر دانہ کھا رہے ہیں اب یہ پانی کے لئے بچین ہے میں ان کو تھوڑے دیر کے لئے پانی ڈالوں گا اور دوستو بہت ہی مطلب خوشخبری کی بات ہے میرے جن جوڑوں کے لیچے انڈے تھے ان کے لیچے کافیوں لیچے بچے نکل آئے ہیں اور کافیوں کے لیچے جو ہے وہ اب میں اس جوڑے کو بھی دوستو کھول دوں گا تاکہ یہ بھی جوڑا جو ہے باہر آ کر دانہ کھایا کریں ابھی تو میں نے آج اس کا اندر رکھا ہے لیکن اب سے یہ جوڑا بھی کھول دوں گا یہ خود ہی اندر آئے گا جائے گا تاکہ یہ دانہ باہر کھائے گا یہ دیکھیں دوستو اس کو میں نے یہاں کر دیا اور یہ جوڑا بھی میں نے کھول دیا ہے انڈے بچے اندر کرے گا اور یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں پکڑ کے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو ماشاءاللہ یہ دیکھیں دی کیسا زبردست کلیارہ بچہ نکلا ہے پورے دفدست شوک ہے یہ کانٹے کشوں کا بچہ ہے یہ دیکھیں دی برکہ شرکہ پورا ہے دوم صاف ستری ہے اس بچے کی کٹار تھوڑی کم ہے لیکن یہ بھی اچھا بچہ نکلا ہوا ہے ادھر سے کٹار دو ہیں جو کلیارہ ہوتا ہے اور ادھر سے میرا خیال میں کندی شندی لگی ہوئی ہے لیکن دوم کا صاف ہے برکہ صاف ہے اس کا یہ دو بچے ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں پکڑی ویڈیو میں دکھایا تھا یہ دفدف دن کے ہو گئے ہیں الحمدللہ تو چلیں اب آپ کو میں ادھر بھی دکھاتا ہوں پہلے میں ان کو تھوڑا پانی ڈالوں گا پانی ابھی اس کے گھوسلے میں بھی ڈالیں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ اس کا بچہ نکل آیا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ادھر آجو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اس کے نیچے یہ بچہ نکل آیا ہے اور دوسرا انڈا جو ہے وہ ابھی اس کا بچہ نکلنا ہے یہ دیکھیں دوستو مجھے لگتا ہے یہ انڈا خراب ہو گیا جی تو دوستو یہ انڈا خراب نہیں ہے ابھی اس کو ایک آزا دن چیک کریں گے اس کے بعد کیونکہ یہ تڑکا ہوا ہے اس کے نیچے بچہ ہو سکتا ہے تو یہ ابھی اس کو انڈا رکھ دیا ہے اور یہ بھی انڈوں میں بیٹھی ہوئی ہے پانی میں ان کا ڈال لوں اس کے بعد دوستو میں آپ کو مزید بچے دکھاتا ہوں پہلے میں پانی چیک کر لوں ابھی پانی جو ہے وہ ان کو ڈالتا ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دوستو میں نے دانہ الگ سے رکھا ہوا ہے پہلے پھر پانی ڈال لیتا ہوں یہ دانہ اس سے رکھا ہوا ہے کیونکہ دانہ جب یہ سارے چھ گلاس کھا لیتے ہیں ان کو میڈیسن دینے کے بعد ان کبوتروں کو جو ہے یہ دانہ بہت زیادہ ما شاء اللہ کھانے لگے ہیں اور دانہ اتنا یہ کھانے لگے ہیں کہ پہلے یہ تین گلاس کھاتے تھے ما شاء اللہ اب یہ جو ہے چھے چھے سات سات گلاس کھاتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ یہ دانہ جو ہے وہ کھاتے دوستو یہ وہ جوڑا ہے دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ یہ بہت پیارا لگے گئے یہ میں نے لئیہ سے ایسن نے بھیجا ہے مجھے بہت پیارا جوڑا ہے اور آپ لوگوں کو مزید میں اپنا بچے دکھاتا ہوں جو نکلے پڑے ہیں پہلے میں ان کا پانی کروں دوستو میں نے پانی اٹھا کر وہ یہاں رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امینو پلیکس ہے یہ تین لیٹر چار لیٹر میں نا یہ ڈلتی ہے ایک سی سی کیونکہ ابھی اس میں دو لیٹر جیسے پانی ڈلنا تھا انہوں نے پانی پر ٹوٹ پڑنا تھا وہ زیادہ خالص ہو جاتی تو وہ ڈینجر ہے اسی لیے اوپر رکھا ہے تاکہ اس کے اندر پانی بھر کے ان کو پلا سکوں تو اب یہ دیکھیں پانی کے لیے وہ ہو رہے ہیں میں یہ پانی ٹنکی سے یہ میں نے بھر لیا ہے تو دوستو ان کو دیکھیں میں پانی دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں کس کس جوڑے کے ماشاءاللہ بچے نکلائے ہیں زبردست قسم کے ماشاءاللہ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے دیکھیں جی پانی پر یہ آپ نے یہ مادی دیکھی ہے یہ والی یہ جو پانی پی رہی ہے یہ پھلے تھی تو ویڈیو میں دیکھیں آپ کو کتنی بیمار اور سوست لگ رہی تھی اب ماشاءاللہ آپ اس مادی کو دیکھیں کتنی فٹ ہو گئی ہے اور زبردست ہو گئی ہے دوستو اس میں لگا ہوئے ایک ابھا تھوڑا سا امینو بلکس وہ میں اس میں ڈال لوں انجیکشن کے اندر سے لگا ہوئے تو میں نے وہ ڈال لیا اور انجیکشن میں اندر رکھ دیا اس کو سوئی پیچھے کر دوں کوئی کبوتروں کو لگی نہ جائے یار تو دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اب یہ اُدھر دانہ ختم ہو رہا ہے اب یہ جو بریڈر ہے نا یہ ادھر آئیں گے انہیں پتا ہے کس میں کٹورے میں دانہ ہے یہ دیکھو یہ ادھر آگے کھانے کی کوشش کرے گا کیونکہ اسے پتہ ہے مجھے کٹورے میں دانا ملنا ہے یہ دیکھ رہے تو ابھی اس کو نہیں دینا ابھی ابھی دانا ادھر پڑا ہوا ہے چلیں دوستو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی یہ بچے کتنے بڑے ہو گئے ہیں یہاں آپ کو میں نے جب نکلے سے تب بھی دکھائے تھے یہ بھاگ رہے ہیں اپنے گھر کے اندر اور یہ دیکھیں دوستو یہاں بھی ایک مادی نے لال خال انڈا دے دیا ہے یہ سفید نر کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور یہ مادی یہاں آگئی ہے اس نے انڈوں پر بیٹھنا ہے اس نے انڈے دے دی ہیں یہ دیکھیں دوستو یہاں بھی بچے نکلے ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے دوستو یہ بڑے ہو رہے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ کربلہ انڈے دے دی ہے یہ اپنے انڈوں پر بیٹھا ہوا ہے میل جو دانا کھا کے یہ اس نے اپنے انڈوں پر آگئے ہیں اور دوستو یہ دیکھیں دوستو یہاں بھی دو بچے نکلے ہوئے ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے میں نے ان کے لیچے انڈے چینج کیے تھے اللہ بہتر جانتا ہے کاس نہیں ہوکے تھے یہ تو کوئی چپ لگ رہا ہے بچہ چپ کلیارا اور دوسرا بچہ بھی دیکھتے ہیں جی یہ اس کا پتہ نہیں چل رہا بھی ہاں یہ بھی کلیارا ہے دونوں سیڈوں سے خالوں کے بچے ہیں یہ تو دوستو یہ یہاں پھر خالوں نے بچے دیا ہوئے ہیں برابر پل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے اور دوستو ماشاءاللہ جی ادھر بھی بچے نکل آئے ہیں یہ دیکھیں جی دوستو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو یہاں بھی ماشاءاللہ ایک بچہ نکل آیا ہے اور یہ چھلکا میں اٹھا کے باہر بھیک ہوں چھلکا باہر بھیک دینا چاہیے ہاں جی یہ انڈے میں سے کل بچہ نکل آئے گا یہ بھی ٹوٹنے والا ہے تو دوستو میری اگلی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو فل واج کیجئے گا یہاں بھی دوستو انڈے ہوئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ادھر کیا ہے ادھر ابھی خالی ہے بہت سے گوشلیں خالی بھی ہیں اور انڈے بھی دیو میں جوڑو لیں ماشاءاللہ سے یہ بچے بڑے ہو گئے ہیں کلر دیکھیں آپ فل آپ کو مزا آئے گا بہت پیارا کلر ہے یہ میرے بچے پچھلی زفر نکلے سے دوستو وہاں سے بھی جوڑا باہر نکل ہے وہ یہ باہر پھر رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مادی بیٹھی ہوئی ہے اور یہ دوسرا جوڑا ہے ان کو میں نے ازاد کیا آج باہر تاکہ یہ جو ہیں باہر دانا پانی کھائیں اور باہر پھریں اسی کے ساتھ اجازت کیونکہ اب میرے یہ جوڑے آنے والے ہیں یہ دیکھیں جی میں ادھر دکھوں گا یہ سارے آ جائیں گے جو میرے بریڈر ہیں ان جن کے نیچے بچے ہیں یہ دیکھیں جی یہاں پر وہ ہی آئیں گے جن کے نیچے بچے ہیں یہ کالی مادی جو یہاں بچے پڑے ہوئے تھے یہ اس کی ماں ہے یہ لال خال ابھی میں نے آپ کو بچے دکھائے ہیں یہ ان کی ہاں دوستو میں نے ایک بچہ تو آپ کو دکھایا ہی نہیں ہے اس کا یہ جو کاسنی آئے وہ مجھے بھی یاد آیا ہے وہ چھوٹا سا بچہ میں نے آپ کو دکھایا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ دیکھیں وہ ادھر یا بڑا نیچے ہے میں حصل میں نے دکھا اس لیے نہیں پاتا ہے یہاں سے نظر آئے گا یہ دیکھیں دوستو یہ پکڑ لیتا ہوں میرا ہاتھ کوئی نہیں جا رہا یہ دیکھیں دوستو یہ کاسنی کا بچہ اصل میں میرے بازو میں تکلیف ہے نہ بازو زیادہ اوپر جا سکتا ہے اکثر دوست کمپلین کرتے ہیں سادق بھئی آپ کی ہر ویڈیو بڑے ہلتی ہے تو ایک آدمی بکڑتا ہوں اسی وجہ سے جو ہے نا ویڈیو ہلتی ہے درد ہوتا ہے میرے بازو میں بہرحال دوستو آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہوئی گلگشت کی میں نے آپ کو دکھا دیا جو جو بچے نکلے ہوئے جو انڈے نکلے ہوئے یہ دیکھیں جیئے ماشاءاللہ یہ کھا رہے ہیں اب یہ کھا کر مزید اپنے بچوں کو چوک دیں گے بچے مزید طاقتور پیدا ہوں گے تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ